اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا ہوسٹ اور دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے قبل از بلادت پریٹرم لیبر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آیا کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں بندلو ٹینکس بعض اوقات مختلف وجوہات کی بنا پر حمل کا دورانیاں مکمل نہیں ہوتا اور لیبر کے اثار شروع ہو جاتے ہیں اگر تھرٹی سیون ہفتے مکمل ہونے سے قبل بچے کی بلادت ہو جائے تو پریٹرم لیبر کہلاتی ہے اگر تھرٹی سیون ہفتے کے بعد پیدائش ہو تو اس سے ایک نارمل بلادت تصور کیا جاتا ہے مینجمنٹ بعض اوقات ابھی حمل کا دورانیاں مکمل ہونے میں کافی وقت ہوتا ہے تو لیبر کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اگر قبل از وقت ولادت کے اثار چونتیس ہفتے گزرنے کے بعد شروع ہوں تو وہ ولادت کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ ڈیلیوری کروا دیں یہ بہت ضروری اور بہتر ہے اس وقت فٹس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی پدائش کے بعد بچہ مکمل صحت مند ہوتا ہے اور نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے لیکن اگر یہ نشانیاں چوتیس ہفتے سے قبل ظاہر ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ علامات کو موطل کا دیا جائے اور ولادت روک دی جائے اگر وقت سے قبل پدائش کا مرحلہ پیش ہو تو بہت تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک گیر قدرتی ولادت ہوتی ہے جس میں خطرات موجود ہوتے ہیں اس کے لیے ڈاکٹر کو چاہیے کہ ہر قسم کے ممکنہ انتظامات کرے قبل از ولادت میں زچہ بچہ کی زندگی کو خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے اگر جسمانی ردعمل پیدا نہ ہو رہا ہو تو ممکن ہے کہ اپیزاٹمی کی ضرورت پیش آئے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پچیدگی کی وجہ سے نارمل ڈلیوری ممکن نہ ہو اور اپریشن کی ضرورت پیش آئے علاج مریض کو مکمل سکون فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے درد روکنے والی عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے سکون آور عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے بعض اوقات درد کی شدت کم کرنے کے لیے نرشا آور عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے میڈیسن ایلوپیتھک درد کم کرنے کے لیے پیرسٹا مول ہے پینرڈال ہے ٹرامال ہے پیتھڈین ہے مارفین ہے اور ٹیم رول ہے تمام ایلوپیتھک عدویات نہایت احتیاط کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں ان کے سائیڈ افیکس بہت شدید ہوتے ہیں اور بالخصوص نرشا اور آور قسم کی عدویات اس کے استعمال سے متلی اور کیا ہو سکتی ہے زچہ بچہ کے مرکزی تنفس پر دباؤ پڑ سکتا ہے بچے کے افعال متاثر ہو سکتے ہیں استعمال سے نشے کی طلب پیش ہو سکتی ہے اس قسم کی حالت میں مریض کو گھر پر رکھنے کی بجائے حسبتال مندکل کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے باریاتی ہے ہمیوپیتھک میڈیسن کی سیمسی فیوگا تھرٹی ہیما میلس تھری ایکس سبائنا ٹو ہنڈرڈ سکیل کار تھرٹی میلی فولیم تھرٹی والی پرانم اپولیس جنانی عدویات کیا باریاتی ہے حضب الحجر دس گرام گیرو ست گرام کچھوے کی چھت جلی ہوئی دس گرام جدار دس گرام صفوف تیار کریں مقدار خوراک پانسو میلی گرام تین مرتبہ اس کہربہ میں تین مرتبہ کھلائیں خمیرہ اور ریشم اس کا بھیڑے کا چھلکہ دس گرام ہٹکڑی سفید بیس گرام مقدار ایک گرام صفوف دن میں تین مرتبہ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے ڈکٹر محمد طیب کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ